اسلام علیکم ناثرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے پھر رہو فیر سے ہوں گے ناثرین آپ کا میسپان محر خالد آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج میں حاضر ہوا ہوں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ معذر چاہتا ہوں کہ میں ان دنوں کچھ بیزی تھا اس کی میں ویڈیوز نہیں بنا سکا تو آج میں حاضر ہوا ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج کا مجھے ٹوپک ہے What is love پیار کیا ہوتا ہے پیار ہوتا کیا ہے پیار کیوں ہوتا ہے پیار کی سمبر کیا ہوتی ہیں اس کے علاوہ پیار کیوں نہیں کرنا چاہیے کیوں کرنا چاہیے پیار اور عشق کے درمیان کا جو دیسٹنس ہے وہ کیا ہوتا ہے پیار اور عشق میں دیفرنس کیا ہوتا ہے انشاءاللہ آج ہم اس ویڈیو میں اس ٹوپک پر ڈیٹیئر میں بات کریں گے I hope آپ کو دیکھ کر سن کر اچھا لگے گا اور آپ کا آپ کے مائن میں پیار کے اکورڈنگ جتنے بھی کسٹنس ہیں انشاءاللہ وہ آج آپ کے کلیر ہو جائیں گے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ پیار کیا ہوتا ہے What is love جس چیز کو ہم پیار سمجھتے ہیں کیا وہ پیار ہوتا بھی ہے کہنے فرسٹ آف آرسر جس چیز کو ہم لوگ پیار سمجھتے ہیں حقیقت میں وہ پیار نہیں ہوتا پیار کچھ ہو رہے ہیں جس چیز کو ہم لوگ پیار سمجھتے ہیں وہ صرف ایک اٹریکشن ہوتی ہے جس طرح پوزیٹیو اور نیگٹیو چارج کے درمیان میں اٹریکشن ہوتی ہے بلکل اسی طرح سے فی میل اور میل کے درمیان میں ایک اٹریکشن ڈیویلپ ہوتی ہے جب وہ ایک دوسرے کے پاس آتے ہیں ایک دوسرے کو ٹائم دیتے ہیں تو وہ جس ایک اٹریکشن ہوتی ہے جس کو ہم کیا سمجھے لیتے ہیں پیار دوسرا قسطن دوسرا قسطن یہ ہے کہ پیار ہوتا کیوں ہے ہمارے معاشرے میں پیار ہونے کی دو بڑی ریزن ہیں پہلی ریزن ہے کوئی ایڈوکیشن اور دوسری ریزن ہے سوشل میڈیا کوئی ایڈوکیشن میں پیار اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب آر اڈی جو ہماری ینگ جنریشن ہے کسی جنیورسٹی میں کولیج میں ایک ہی کلاس روم میں بیٹھ کر ایک ہی ڈیسک پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے ان کے درمیان میں ڈسٹس کم ہوتا ہے اور آپ نے نوڈ کیا ہوگا کہ میکنٹ میں بھی اٹریکشن تب ہی پیدا ہوتی ہے جب وہ ایک جو سرے کے پاس آتے ہیں ایز ایز ایک کپل کے درمیان میں ایک فی میل اور میل کے درمیان میں یہ اٹریکشن تب ہی پیدا ہوتی ہے جب وہ ایک جو سرے کے کلوس آتے ہیں ان کا ڈسٹس کم ہوتا ہے تو اس کی سب سے پہلی ریزن جو ہے وہ ہے کوئی ایڈوکیشن کوئی ایڈوکیشن میں بھی ان چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لئے ایک پروپر انوارمنٹ ہونا چاہیے جو کہ ہمارے ہمارے جو انوارسٹیز ہیں ہمارے جو انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں پر کوئی ایڈوکیشن چڑھ رہی ہے وہاں پر ویسا پروپر انوارمنٹ نہیں ہوتا وہاں پر کسی قسم کا کوئی رول اینڈ ریگولیشن نہیں ہوتا یہ چیز جو ہے وہ ان کے درمیان میں کریئیٹ ہو سکتی ہے دوسری چیز ہے جی سوشل میڈیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایڈوکیشن بھی اتنی ریسپونسیبل نہیں ہے جتنی کہ سوشل میڈیا ریسپونسیبل بن چکا ہے ان چیزوں کو لے کر ہمارے معاشرے میں جن لوگوں نے اتنی ہارڈ ورکنگ کر کے یہ سوشل میڈیا ہم تک لے کے آئے ان لوگوں نے تو یہ نہیں بولا تھا کہ ہم اس چیز کا نیگٹیوی یوز کریں اس چیز کا نیگٹیوی یوز ہم نے شروع کیا ہے حالانکہ بظاہر ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے فیس بکو واتس اپ انسٹاگرام ہم ان سے بہت ہی امپورٹنٹ بینیفیشیل جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے ہم اس کا نیگٹیوی یوز کر رہے ہیں سوشل میڈیا وہ واحد پلیٹ فارم ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں جہاں پر جہالت عام ہو چکی ہے کسی قسم کا کوئی روڑ ریگولیشن نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ یہ کیوں کر رہے ہو یہ چیز غلط ہے تو that are the two big reasons for love in our society اب ہم بار کرتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں پیار میں ہوں کسی کے ساتھ تو اس کی سمبر کیا ہوتی ہیں کیسے پتا چلے گا کہ آپ کسی کے ساتھ پیار میں ہو سب سے پہلی سمبر جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہو آپ لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہو اس کی دوسری ریزن یہ ہوتی ہے جب آپ غور کریے گا آپ کے مائنڈ کا یہ اتنا پوشن ہے نا اتنا پوشن ہے جو اس پر ہائی قسم کا پریشن آ جائے گا اس پر بہت زیادہ جو ہے وہ ہائی قسم کی اگزائیٹی آ جائیے آپ اکثر بینہ کسی ریزن کے پریشان رہو گی ٹینشن میں رہو گی تھارڈ ریزن اس کی یہ ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ آپ کو پیار ہو جاتا ہے سوری پیار نہیں جس کے ساتھ آپ کو یہ اٹریکشن ہو جاتی ہے آپ چاہتے ہو کہ آپ اپنا زیادہ تار ٹائم اس کے ساتھ سپینڈ کرو چونسی ریزن اس کی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اس بندے کی without any reason آپ کو اس کی care ہوتی ہے دل کرتا ہے اس کو زرہ سا بھی مقصان پہنچے آپ ہرٹ ہوتے ہو اور آپ ہر ممکن کوشش کرتے ہو کہ آپ اس کو سیف رکھو اس کو کسی قسم کی کوئی تینشن نہ آئے پریشانی نہ آئے پیچھے جو ہم نے ایک پوائنٹ ڈسکس کیا ڈپریشن کا اس میں اگر ڈپریشن کے کچھ مزید جو ہیں وہ ہیڈنگز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلے تو آپ اگر ڈپریشن میں جاؤ گے تو آپ اکیلے ہو جاؤ گے اکیلا اکیلا فیل کرو گے دوسری اس کی سیمبل یہ ہوتی ہے آپ کو بہت کم لگے گی میں آپ کو یہ سائنٹیفیکلی بھی بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کے مائنڈ پر ایفیکٹ کرتا ہے آپ جانتے ہو کہ آپ کا مائنڈ آپ کی پوری بوڈی کو سرم کر رہا ہے آپ کی پوری بوڈی کو کنٹرول کر رہا ہے آپ کا مائنڈ جب آپ کا مائنڈ دپریشن میں جائے گا تو اس سے آپ کی بوڈی پر جو ہاں ایفیکٹ سوگے سب سے پہلا تو یہ ہے کہ آپ اکیلے ہو مائنڈ ہو جاتا ہے اس کو آپ نوڈ کریں اس کی آئی سے ہلکے ہلکے ننے ننے سے آنسوں کے کترے بہت رہتے رہتے ہیں نمبر فائیو آپ ہی ہرٹ بیٹ فاسٹ ہو جاتی ہے اکثر آپ نوڈ کروگے کہ آپ دلی کی دھڑکن ہے وہ تیز رہے گی یہ کچھ سمبر ہوتی ہیں جو آپ کو کسی کے ساتھ پیار کرنے کی وجہ سے میں پھر دوبارہ بول لیتا ہوں جب کسی کے ساتھ اٹھلیکشن میں آتی ہو تو آپ کو یہ سمبر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے پیار اور عشق میں کیا فرق ہوتا ہے یہ کوشتن ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ پوچھ جانے والا کوشتن ہے سر ہمیں یہ بتائیں پیار کیا ہے عشق کیا ہے آپ لوگ جب چھت پہ جاتے ہو سٹیرز کو یوز کرتے ہو سیڑھی چاڑی کے جاتے ہو آپ پہلے سٹیپ سے شروع کرتے ہو اور لاسٹ سٹیپ تک جاتے ہو پیار میں اور عشق میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے اس رستے کا جو پہلا سٹیپ پہنا وہ پیار ہے اور اس رستے کا جو آخر سٹیپ پہنا وہ عشق ہے پیار اور عشق میں یہ ڈیفرنس ہوتا ہے پیار اپدا کو کہتے ہیں اور عشق انتہا کو کہتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پیچھا رہا ہوں کہ آپ ویڈیو کو پورا سنو آپ کو سمجھ جائے اس چیز کی جو پیار ہے عشق میں کنورٹ کیسے ہوتا ہے یاد رکھئے گا اس میں تین سیچویشن ہوتی ہیں جب آپ کسی کے ساتھ اٹریکشن میں جاتے ہو نا اس کی تین سیچویشن ہوتی ہیں پہلی کی کر رہے یاد رکھئے گا یہ چیز صرف پیار ہی رہے گی یہ چیز کبھی عشق تک نہیں چاہے کیوں اس میں جو آپ کا پیار ہے نا آپ دل کے اراؤون مویمنٹ کر رہا کبھی بھی دل میں خرکت کر رہے یہ چیز آپ کو کبھی بھی عشق تک لیں نہیں دوسری 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 یہ ہوتی ہے دوسری سیمبل یہ ہوتی ہے آپ اگر کسی کو اپنے پیار کا اظہار کر رہے ہو نا اور وہ بندہ آپ کو پیار کو اکسیپ کی نہیں کرتا وہ کہتا ہے میں کسی اور کے ساتھ ہوں اس میں آپ کا مسئلہ تو نہیں ہے اس کو ہم ون نہیں ہوتی اس میں پیار آپ کے دل پر اٹیج کرتا ہے لیکن آپ وقت کے ساتھ سنبھل جاتے ہو یہ چیز اس چیز میں آپ سنبھل جاتے time to time now there is a third situation جہاں پارے اب ایک تیسری situation آجاتی ہے آپ کسی کے ساتھ پیار میں آتے ہو نا آپ اس کو اپنا پیار ایکسپریس کر دیا اپنی اظہار کر دیا اس بندے نے آگے سے accept بھی کر لیا لیکن پھر کیا ہوتا ہے وہ بندہ تھوڑا ظالم ہے وہ بندہ آئے دن آپ سے fight کرتا ہے رہائی کر کے چھوڑ دیتا ہے وہ پہلی دفعہ ایسا کرے گا اپ کسی کے ساتھ دل ہے نا وہ تھوڑا ساتھ توڑ کے چلا جائے گا آپ کا دل تھوڑا ساتھ توڑ کے چلا جائے گا اس کا پارٹ الگ کر کے چلا جائے گا وہ چیز ویسٹ ہو چکی ہے کار آمد نہیں ہے پھر کچھ تین بار واپس آئے گا پھر آکے سولی کر لے گا آپ دل کا اپنا جو پوزشن تھا وہ ویسٹ ہو چکی ہے وہ واپس نہیں آرہا کچھ تین بار پھر فائٹ کر چلا جائے گا تھوڑا ساتھ دل اور ٹوٹ جائے گا وہ پھر آپ سے نراز رہے گا کچھ دن بار واپس آئے سوری بولے محضرت کرے گا آپ کو دیر سارا پیار دے گا اب وہ باقی کا اس نے اور پوزشن توڑے آئے نا وہاں پر پھر اس کا پیار آگ تھوڑا سا دل آپ کا اور ضائع ہو چکا ہے وہ تھر ٹائم پھر ایسا کرے گا ایسا کرتے کرتے ایک ٹائم ایسا ہے کیسا آپ دل مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہوگا اس کی جگہ لے لی ہوگی اس کے پیار میں اب یاد رکھے گا اب آپ سروائیو اپنے دل پر نہیں کر رہے اب آپ سروائیو اس کے پیار پر کر رہے اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ اس پرسن اس بندے کے بھی نہ ایک سیکر بھی رہ سکتے اور پھر وہ بندہ آپ کو ٹوٹلی اگنور کرے آپ کو چھوڑ کے چلا جائے اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ بہت ساری ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ عشق جو ہوتا ہے بڑا ہی بے رحم ہوتا ہے بڑا ظالم ہوتا ہے بہت ظالم پھر ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہو اس کے سیشن لے کے لیکن عشق کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے کہتے ہیں لکمان حکیم ایک بڑا ہی مشہور حکیم جس کے پاس دنیا میں ہر بیماری کا علاج تھا سوائے ایک موت کے ہر بیماری کا علاج تھا لیکن کہتے ہیں پیار ایک ایسی چیز ہے جس کا علاج لکمان حکیم کے پاس بھی نہیں تھا یہ اتنا آپ کے برین کو ایفیٹ کرتے آئی آئی ہوپ ویڈیو کافی لمبی ہوگی بات آئی ہوپ آپ نے سنا ہوگا اور سمجھ ہوگا سپائن کو نشہرہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے